ہوائی جہاز رنوے پر جر رہا تھا کہ سردار باگتا ہوا پائلٹ کے پاس آیا اور پائلٹ کو زور سے ایک لگائی اور بولا کہ مینے مجھے دیر ہو رہی ہے تو جہاز سڑکو سڑک لے کر جا رہا ہے ایک صاحب کی بیوی فوت ہو گئی ایک خاتون ان سے ملنے آئی اور بولی میں آپ کی بیوی کی بہت قریبی سیلی ہوں کیا مجھے اس کی کوئی نشانی مل سکتی ہے مرد نے آنسو بری آنکھیں اوپر اٹھا کر کہا کیا مجھ سے کام چل جائے گا ایک بچے نے معصومیت سے کہا سر کیا یہ بات درست ہے کہ بچے ہوں کا سرمایہ ہیں اور ملک و ملت کا تابناک مستقبل ہیں بلکل سر نے جواب دیا تم نے بلکل ٹھیک سنا ہے بچے نے معصومیت سے کہا سر مگر حکومت اس سرمایے میں اضافے سے پریشان کیوں ہے سردار کی بیوی باگ گئی تین دن بعد واپس آئی سردار غصے سے بولا ہن کی لین آئیے سردار نے موبائل دا چارجر بول گئی سی ایک بٹھان نماز پڑ رہا تھا دوسرا اس کے بارے میں کسی کو بتا رہا تھا کہ بڑا نمازی اور پریزگار خے بٹھان نماز توڑ کر بولا اس کو بولو ہم نے خج بھی کیا ہوا ہے ایک شیکس اپنے بیٹے کو پیر کے پاس لے گیا اور اس سے کہا میرا بیٹا چور خے چوری سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک تعویز چاہیے پیر نے تعویز دے دیا اور کہا آپ کوئی چوری نہیں کرے گا باپ اور بیٹا اگر واپس جا رہے تھے بیٹا بہت آہستہ آہستہ چر رہا تھا والد بہت خوش ہوا والد نے بیٹے سے پوچھا جسم میں کچھ بہتری محسوس ہو رہی ہے بیٹا بولا پیر صاحب کے جوتے بہت تنگ ہیں دماغ جسم کا ایم حصہ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کم کرتا ہے یہ ہماری پیدائی سے لے کر اس وقت تک کم کرتا ہے جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی دو بچوں کی ماں تیسری شادی کر رہی تھی نکاح کے ٹائم ایک بچہ رونے لگا تو ماں کی بات سن کر دولہ بےوش ہو گیا ماں بچے سے بولی چوب کر جا ورنہ اگلی دفعہ تجھے اپنی شادی پر نہیں ملاؤں گی ایک عورت نے مصور سے اپنی تصویر بنوائی پھر کچھ سوچ کر مصور سے کہا کہ گلے میں نو لکھا خار بھی بنا دو تصویر بنانے کے بعد مصور نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا عورت اگر میں مر گئی تو یہ دوسری شادی کر لیں گے نئی آنے والی آئے گی تو یہ خار ڈونڈے گی اور جب یہ خار نہیں ملے گا تو دونوں کا جگڑا ہوگا تب میری روح کو بہت سکون ملے گا ایک آدمی نے شاپر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور بے تخاشہ بھاگا جا رہا تھا ایک پولیس والے کو شک پڑا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا کافی دیر کے بعد پولیس والا اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا آدمی نے پوچھا جناب میرا کسور کیا ہے کانسٹیبل تم نے چوری کی ہے اور اس شاپر میں چوری کا سمان ہے آدمی جناب اس میں میری بیوی کے کپڑے ہیں کانسٹیبل تو تم بھاگ کیوں رہے تھے آدمی میں تو اس لیے بھاگ رہا تھا کہ ہی میرے گھر پہنچنے سے پہلے میری بیوی کا پیشن نہ بدل جائے ایک جگڑالو بیوی اپنے شہر کے ساتھ چھت پر لیٹی ہوئی تھی کچھ دیر بعد بیوی نے آسمان پر ستارے دیکھتے ہوئے اپنے میاں سے پوچھا اے جی ذرا یہ بتاؤ کہ وہ کانسی چیز ہے جو تم روز دیکھتے ہو مگر توڑ نہیں سکتے میاں صاحب جٹ سے بولے تمہارا موہ موسیقی